موسیقی گلیشر ٹائمز کے اردو خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں عمر رینا آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر برباری کے بعد وادی کے طویل عرض میں زندگی پھر پاٹری پر لوٹ آئی سڑکے اب بھی برب سے ڈکی ہوئی بجلی پانی کی قلت گزائی اجناس اور کھانے پینے کی اشاقی کئی علاقوں میں اب بھی قلت یہاں سے یہ سو نمارک کے رہنے والے ہیں لیکن اس سال جو گورنمنٹ نے ڈسٹک ایڈنسٹریشن نے جو نرنے لیا ہے یہاں سو نمارک کھلا رکھنے کا یہ تو سب سے صدیوں سے یعنی کہ زندگی میں پہلی بار ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سو نمارک آج دس جنوری دو ہزار بائیس کھلا ہے یہ تو بہت بڑیا اچھا کام اچھا قدم ہے ٹورزم کے لیے یعنی کہ سو نمارک جو ہے نمبر ون پہ سو نمارک آ رہا ہے ٹورزم کے لیے اس کے لیے ہم ڈسٹک ایڈنسٹریشن سے گزارش کرتے ہیں کہ اس روڈ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھلا رکھا رکھنا چاہئے تاکہ یہاں ٹورزم آئے ٹورزم کو یہاں پر لائے یہاں لوکل گاڑی ہے ان کے پاس جو جنجیرے ہیں چین وغیرہ ہے وہ باندھ کے ٹورزم کو سو نمارک کو لائے لانا چاہئے تاکہ ٹورزم دیکھیں سو نمارک کا نظارہ جو نظارہ اس وقت سو نمارک میں یہ ابھی کہیں نہیں ہے یہ سینری یہاں کی جس کے لیے ٹورزم بہت خوش ہوتا ہے یہی دیکھنے کے لیے ٹورزم باقی ملکوں سے آتا ہے دیکھنے کے لیے کہ آج یہاں سکھی کورز بھی چل رہا ہے تو اس کے لیے بہت اچھا قدم ہے یہاں دیکھو کوئی پراپلیم بھی نہیں ہے پانی وہ چل رہا ہے ہسپیٹل ہے سو نمارک میں پیچی ہے ریولیمنٹ آتھارٹی خود یہاں مشینیں لے کے کھڑا ہے بیکن بیاروں نے روڑ کھلا رکھا ہے تو کوئی پراپلیم نہیں ہے لیکن کیا ہے کہ دیسٹک آدمیسٹرین کو یہی ایک آج دیش دینا ہے کہ وہاں سے گگنگیر سے سو نمارک جو لوکل گائیڈیز میں ٹوریسٹ کو لانا ہے تو سو نمارک پراموٹ کرنا ہے سو نمارک یہاں کے عوام کو فائدہ پہنچے یہاں بائک والا سلیج والا کوڈ بوٹ والے ہیں جو اسی پہ گزارا کرتے ہیں اس کے لیے ہم دیسٹک آدمیسٹریشن سے گزارش کر رہے ہیں گارنور صاحب سے بھی گزارش کریں گے کہ یہ سو نمارک کو کھلا رکھو مسئلہ کشمیر کے حل اور بقا کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے پرامن جدو جہت جاری رہے گی پیڈی پی کے ساتھ لوگوں کا جڑنا امید کی کرن لوگوں کے مسائل اجاگر کرتے رہیں گے پیڈی پی سادن محبوبہ مفتی میرا یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پیڈی پی جس ایجنڈے کے اوپر چلی ہے جو مفتی صاحب نے ہمیں ویجن دیا ہے کہ جمہو کشمیر کو اس مسئبت سے اس خون خرابے سے نکالنا ہے نہ صرف جو ہماری کھوئی ہوئی بقا ہے اس کو بحال کرنا ہے بلکہ جو مسئلے کشمیر بھی ہے جس کی وجہ سے یہاں ہزاروں لوگوں کی جانے گئی ہیں ہزاروں لوگ شہید ہو گئے ہیں ہزاروں بچے یتیم ہو گئے ہیں ہزاروں عورتیں بیوہ ہو گئی ہیں تو اس مسئلے کو بھی حل کرنے میں پیڈی پی کا ایک قلیدی رول رہے گا اور ہم تب تک تب تک ہم اپنی جدو جہت قائم رکھیں گے جب تک ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے جتنی بھی آزمائشیں آئیں گی مشکلات آئیں گے ہم اس کا ڈٹکی مقابلہ کریں گے خود ہی اپنے سوال کا جواب دیا کہ جب دوسری جماعتیں کرتی ہیں جلسے جلوس تو اس میں کوویڈ نہیں ہوتا ہے جب پیڈی پی فاتح خانی کے لیے بھی جانا چاہتی ہے اپنے قائد کے مزار پہ تو اس وقت کوویڈ پیدا ہو جاتے تو آپ کیا کریں ہم شاید ان کو ڈر لگتا ہے خواب زدہ ہیں ہم سے ہماری جماعت سے کیونکہ ہم سچ بولتے ہیں ہم کسی جدو جہد کا حصہ ہیں اس لیے وہ جدو جہد سے ڈرتے ہیں سرنگر میں جمعہ کشمیر پولیس وبائی بیماری سے نمٹنے کے لیے مطحرک مسافروں رہا گیرو میں مفت ماسک تقسیم گائیڈ لائنس پر عمل کرنے کی تلقیل چکری تھی فور کوویڈ اٹروپیٹ بیہویر اور انفرچنیٹلی پچھلے کئی دنوں سے ہمیں راپیڈ رائز مل رہا ہے کیسز میں ہم نے جمعو میں آلڈی اومیکران پایا ہوا ہے یہاں پہ ابھی جینیوم سرکنسز میں حالانکہ اومیکران کا کوئی بھی کیس نہیں پایا گیا لیکن جو ہمارا ابھی جو لوکل جو ڈیلتا وائرس ہے اس میں بھی اچھی خاصی وائرالیٹی لگ رہی ہے لوگوں کو سپریڈ ہو رہا ہے اچھا خاصا اور سرین اگر میں بھی انفرچنیٹی لارس پور ڈیسے فنانشل بھی ہے زیادہ طرح ہم فنانشل میں ہی کرتے ہیں کرمینل میں اس میں سیکشن مانیٹی ہے جہاں جہاں بھی زیادہ بھید لگی ہے وہاں پہ افائی آرز ہوئے ہیں اور ام شور کہ سرین اگر میں آپ کو ایسی کوئی لیکسٹی نہیں ملے ہوگی ہے ہاں سرین اگر ہوئی ہوگی آپ دیکھتے رہیے گلیشہ ٹائمز اور مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ و ناصر